نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق دارولوم زبیریا پشاور خیبر پختونخواہ میں آج صبو جو اندوہناک اور علمناک دہشتگردی کا واقعہ اور ثانیہ ہوا میں اسے قومی ثانیہ سمجھتا ہوں یہ علم پر حملہ ہے پاکستان کے تمام مدارس پر حملہ ہے یہ تمام تعلیمی اداروں پر حملہ ہے بلکہ تعلیم پر حملہ ہے پاکستان کے نظریے پر حملہ ہے پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے اور اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ایسے دہشتگردوں کا اسلام سے دین سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا آج یہ واقعہ اور ثانیہ اس وقت پیش آیا جب حدیث مبارکہ کا درس ہو رہا تھا رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم ہو رہی تھی اور یہ بے گناہ بے قصور معصوم بچے قوم کے نونحال اور مستقبل کے میمار اور رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ رہے تھے ان کی زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا تھا ایسے وقت میں ان کو شہید کر دیا گیا اور بارود کے ذریعے دھماکہ کر کے طلبہ کو ہم سے جدہ کر دیا گیا تقریباً دس طلبہ کی شہادت کی اب تک اطلاعہ چکی ہے اور بہت بڑی تعداد طلبہ کی زخمی ہے جن میں سے بعض موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں اس لیے ہم اس ثانے کی مضمت بھی کرتے ہیں اور اس ادارے کے ساتھ جگجہتی کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہیں یہ وفاق المدارے سے ملاق ایک ممتاز میعیاری ادارہ ہے جس میں سیکنوں طلبہ قریب اور دور سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر ان تمام شہدہ کے خاندانوں سے دلی تازیت کرتے ہیں جن کے پیارے بچے اس دہشتگردی کا شکار ہوئے وہ تو کامیاب ہو گئے فستو ورب بالکعبہ وہ تو جنت میں پہنچ گئے لیکن ہمیں ایسا گہرا زخم لگا گئے اور ہمیں ایسا جہرا زخم لگا دیا دہشتگردوں نے کہ جو کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا اسی طرح جو زخمی ہیں ہم ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا گو ہیں ان کے خاندانوں سے بھی ایک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے تمام دینی مدارس و جامعات میں ان طلبہ کے لیے شہدہ کے لیے زخمیوں کے لیے خاندانوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام ہوگا دعائیں ہوں گی اس حال سواب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ اس کی براہران ذمہ دار حکومت ہے اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ اس ادارے کو دھمکیاں دی گئی ہیں جو استاد پڑھا رہے تھے ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں لیکن کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے اور پھر اس سانے کے بعد جس سرد محری اور بے حصی کا اب تک مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے ہم اس کو نہ صرف یہ کہ مضمت کرتے ہیں بلکہ مضمت کے الفاظ کو بھی ہم معمولی اور ہلکہ اس میں میں سمجھ رہے ہیں ہم ان کے رویے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس رویے کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی قوم کے بچے ہیں یہ بھی علم پر حملہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح آرمی پبلک سکول پر حملہ پوری قوم پر حملہ تھا اور ہم سب نے اس کو اپنا درد اور کرب محسوس سمجھا تھا اسی طرح ان طلابہ پر حملے کو بھی اپنے اوپر حملہ سمجھنا چاہیے اور اس کے کرب کو بھی اور درد کو بھی اسی طرح محسوس کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے بھی اسی طرح کے محصر غیر معمولی اور فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ ہمارے رویوں میں انصاف ہے عدل ہے کوئی ہم امتیازی رویہ نہیں رکھتے کوئی جانبدارانہ رویہ نہیں رکھتے بلکہ ہمارے نزدیک دہشتگردی کا ہر واقعہ دہشتگردی ہے اور ہم اس کو دہشتگردی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں اس لحاظ سے ہم فوری اور محصر اقدامات کے منتظر ہیں وفاق المدارس نبیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا نوار الحق صاحب اور نازم محترم مولانا حسین حمد صاحب سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ دونوں حضرات موقع پر پہنچ کر مشوروں میں شامل ہیں انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ ایندہ کے لاحے عمل کا اعلان ہوگا لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سانے کے حوالے سے اس کے تمام محرکات اسباب اور عوامل اور پسے پردہ تمام اناثر کو اور سادش کو نہ صرف یہ کہ بے نقاب کیا جائے گا بلکہ جلد جلد مجرموں کے گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے وطن عزیز اسلامی جمعی اور پاکستان قوم نعمان کا گہوارہ بنائے اور اس کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد کریں میرا یہ بیان تازیتی بھی ہے اور احتجاجی بھی ہے اور یہ وفاق المدارس اور پاکستان کے تمام قائدین کی طرف سے ہے اور وفاق سے ملک تمام مدارس کی طرف سے ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدے کو نین تیرے جان ساروں کو سلام